سر فقر زمان یا معمول حق بیسٹ آپ کے لاشے فقر زمان یا معمول حق بیسٹ فقر زمان سلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلسلس فخر زمان بقی مجھے بتاؤ و موم الک موم الک فخر زمان ان کی یہ بھی قوی самое یہ بھیسپین ہے فخر زمان اور امام و لگ می رو杯 فخر زمان موجھے بہت سبب فخر زمان یا امام الحق ای تینگ فخر زمانیز دی بیسٹ کیا ایسا خاص دیکھا ہے اس نے اپنی بیٹنگ سے اور میچ وننگ پرفارمنس سے ثابت کیا ہے کہ ہیس بیٹر دین امام اچھا سر مجھے بتائیں فخر زمان کو پہلے کیوں نکھلایا جا رہا تھا سر وہ آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں فارج سسٹم کا کلچر ہے جس کے وجہ سے اس کے چچری رہے ہیں سلیکشن کمیٹی کے ہیڈر رہے ہیں جس کے وجہ سے انہیں اپنے بتیجے کو پریفر کیا جس کے وجہ سے یہ صورتحال دیکھنے کو ملی ہمیں آپ کو مجھے بتائیں کیا لگتا ہے کہ انزمام الحق کے اسطیفہ کے بعد کیا پاکستان ٹیم میں برکت پیدا ہو گیا جو اتنا اچھا کھیل بلکل جی ان کے ساتھ جاتے ہی پاکستان کی ٹیم میں برکت آ گیا وہ گیا ہے تو اس کا بتیجے کی بھی چھوٹی ہو گیا اور جو فخر زمان صاحب آئے ہیں وہ پاکستان کے لئے لکی ثابت ہو رہے ہیں مجھے بتائیں سب سے پہلے آپ معمول حق کو کیوں کھلاتے رہے جیسے کہ آپ کو بڑھتا ہے وہ پرچی مافیا ہے تو وہ کیوں کھیلتے رہے پاکستان میں پرچی مافیا کا ہمیشہ شروع سے ہی راج رہا ہے اگر وہ نہ کھیلتے تو پھر بابر آزم کپتان نہیں پر سوال اٹھنے تھے وہ انڈر پریشر آنا تھا جس کی وجہ سے کھلانا اس کی مجبوری تھی جیسے آج دو میچ فخر زمان نے کھیلے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے اسے کپتان بند دینا چاہیے نہیں یہ تو انہی میں کہہ سکتا ہے کہ فخر زمان کو کپٹنسی بل جانی چاہیے کیونکہ یہ تو حق اس کا ہے وائس کیپٹن کا کس کا وائس کیپٹن ہمارے شداب ہے لیکن شداب کھان کی ریسینٹلی پرفارمنسی اتنی اچھی نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر پاکستان کے لئے بہترین کپتان ریزوان ثابت ہو سکتا ہے سایدی شہین شاہ فریدی ثابت ہو سکتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے مجھے سب سے زیادہ بیس پرپومنس کس کی رہی دو لوگوں کی رہی ہے ایک فخر زمان کی اور ایک قدرت کا نظام آپ کو کیا لگتا ہے آگے والے آنے والے مجھے جیتے ہیں انشاءاللہ ضرور کیوں نہیں جیتے ہیں ویلڈ کپ کس کا ہوگا ویلڈ کپ انڈیا کا ہوگا لازم کیا کہنا چاہیے گے پاکستان ٹرین پاکستان گول لک پاکستان سر مجھے بتائیں فخر زمان یا معمول حق بیسپ نو اینی کمپیٹیشن فخر زمان بیسٹ 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 بیٹس من او پاکستان تو اس کو اتنی دیر سے ہم نے سائیڈ پر لگا کے رکھا ہوا تھا کیوں رکھا تھا سائیڈ پر لگا کے کیوں نہیں آئے آنے والے دنوں میچ زاہر سے بات ہے جب آپ کے اپنے ہی مینجمنٹ میں ہوں گے جب آپ کے اپنے ہی سارے کرکٹ میں ہوں گے تو پھر آپ کو یہ بینیفیٹک ملے جگہ کہ پرچی والے پلیئر کو ہم نے لے کے آنا ہے پھر یاریاں دوستیاں نبھا نہیں ہیں تو ایک جو ایک میچ وینر پلیئر ہے جو ایک بڑے میچ کا پلیئر ہے تو اس کو باہر بٹھا دیں گے تو یہ ہی ہوگا پھر جب اپنے ہی مینجمنٹ میں ہوگے تو وہ پھر اس کو نہیں دیں گے موقع یہی بس پاکستان پرچی مافیا کو کیوں کھلاتے رہے آج تک ان کے اپنے جو ہوتے ہیں ہمارے پاکستان کے بدقسمتی یہی ہے کہ شروع سے ہی یہ آج کے نہیں ہے یہ شروع سے یہی آ رہا ہے کہ جو مینجمنٹ میں ہوگا وہ اپنے ہی لوگ لے کے آئے گا اب پاکستان میں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے لیکن اس کی قدر نہیں ہے پاکستان میں در مجھے بتائیں فقر زمان کو پہلے کھلانے سے کوئی تبدیلی آئی ہے فقر زمان کو کس حساب سے آپ پوچھ رہے ہیں جیسے وہ اب سٹارٹ میں آتے ہیں سٹارٹ میں آئی ہے تبدیلی آئی ہے کچھ میں جی بالکل وہ ان کے ہے وہی مطلب ان کی جگہ بھی وہی بنتی ہے کہ اپننگ انہوں نہیں کرنی ہوتی ہے تو اپننگ میں ہر ٹیم کو اپنر ایک مطلب جارہانہ بیٹس میں چاہیے ہوتا ہے تو وہ فقر زمان ایک واقع جارہانہ بیٹس میں ہے تو اس کی ایک ضرورت ہے کہ وہ اپننگ کرے اور پاکستان کو اچھی مطلب اپننگ پروائیڈ کرے جیسے دس اوبر تک ایک اچھا سکور کرے وہی ہے کہ بیٹس میں چاہیے ہوتا ہے اچھا سر مجھے بتائیں جو انزمام الحق نے استیفات گیا کیا یہ ہمارے لئے ایک لکی ثابت ہوئے جی بالکل وہ ایک جب پورے پاکستان میں تنقید بھی ہو رہی تھی اور ظاہر سے بات ہے تنقید بھی ٹھیک ہو رہی تھی لوگ اپنی جگہ بھی بلکل ٹھیک تھے کہ جب ایک اپنے ہی لوگوں کو ہم نے لے کے آنا ہے اپنے ہی بھتی جو بھانجوں کو اپنے کھلانا ہے تو جب انہوں نے پرفارم ہی نہیں کرنا تو ہر طرف سے تنقید ہوگی ای ٹھیک اس نے بلکل ٹھیک ہے اس تیفہ اس کا بنتا بھی تھا آپ کو کیا لگتے آنے والے جو میچیز ہوں گے کیا ہم اسی طرح ون کر سکیں گے جی بالکل اب تو ہم ایک ریدم میں آ چکے ہیں جیسے ہم نے پچھلا میچ بھی جیتا تھا اب یہ نیوزی لینڈ کے خلاف ہی ہم جیت چکے ہیں تو ایک ہم ہمارے ٹیم کا ایک ریدم بن چکے ہیں اور انشاءاللہ ہم ون بھی کریں گے اور اب نیکسٹ میچ انشاءاللہ نیوزی لینڈ اور اس کا سیڈ لنکک ہے تو وہ اس سے ہمیں ایک رن ریٹ کا پتہ چلے گا تو اس حساب سے ہم انشاءاللہ جیتیں گے اور سیمی فینل کے سٹرونگ مطلب ہم چانسز ہے کہ سیمی فینل پر آج میں پاکستانی ٹیم کو کیا کہنا چاہیں سر سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں آج کا میچ آپ نے دیکھا جی جی بالکل دیکھا ہے بڑا مزا ہے تو آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ فخر زمان یا امامالہق پیس یہ سوال ہی نہیں بنتا فخر زمان کہاں پر اور امامالہق کہاں پر وہ پرچی جس کو کھیلنے ہی نہیں آتا دوسری طرف فخر زمان ہے ون مین آرمی اس نے آج بتایا کہ آپ کی اوقات کیا اس کی آج سینچری نہیں تھی بلکہ پاکستان کی ٹیم منیجمنٹ پاکستان کے کیپٹن بابا رازم کے موں پر ایک زوردار تماشا تھا کہ آپ نے کس طرح ہے کس طرح ہے کس طرح ہے بڑے پلیئر کو جو ہے چھے سے سات میچ بائی رکھا اور آپ نے دیکھا کس طرح ہماری ٹیم زلیل ہوئی چھے میچ لگتار ہارے کس کی وجہ سے صرف فخر زمان ٹیم میں نہیں تھے آپ دیکھیں پہلے میچ میں فخر زمان تھے ہم میچ جیت گئے اس کے بعد بنگلہ دیش میں فخر زمان آئے تو ہم میچ جیت گئے آج پھر فخر زمان نے وہ کر دیا کہ ہسٹری کریٹ کر دی چار سو رنز لگے ہوئے تھے بورٹ پر لیکن اس وقت جب بیٹس مین چار سو رنز دیکھتے ہیں تو اس کی کامپیں ڈاکتی ہیں بلاول بھٹو کی طرح لیکن اس نے آج آ کر جس طرح کے انکس کھیلے ساٹھ سے پینسٹ بولوں پر اس نے سینچری لگائی ہے جس میں گیارہ چھکے آ کے اس نے لگائے ہیں پاکستان کی پوری ٹیم کے اتنے چھکے نہیں ہیں جتنے فخر زمان پچھلے دو میچز لگا چکے ہیں تو اس میں اس نے بتایا کہ یہ آپ کے اوقات ہے اگر میں ہوں گا تو ہی آپ کی ٹیم جیتے کہ اگر میں نہیں ہوں تو آپ کی ٹیم کچھ بھی نہیں ہے باقی دس کے دس پلئیر بلکل فلوپیں سارے یاری دوستی اور اس پر آئے ہوئے ہیں فخر زمان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اگر اس کو پہلے میچوں میں امام اللہک پرچی کے اوپر پریفرنس دی گئی مطلب آپ دیکھیں امام اللہک نے جس میچ میں میرے رنز بنایا ہم وہ میچ نہیں جیتے اور اس کی باتیں سنیں تو میری پچاس کی ایوریج ہے میں ہر میچ میں پرفرم کرتا ہوں آپ کس میچ میں پرفرم کرتے ہیں آپ اس وقت پرفرم کرتے ہیں جب سامنے دائی سو رنز ہوتے ہیں جب سامنے زیباوے کی ٹیم ہوتی ہے نیپال کی ٹیم ہوتی ہے جب بڑی ٹیم آتی ہے جب تین سو ساڑھے تین سو رنز لگے ہوتے ہیں تو آپ تو جی چلتے بنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میری جی بڑی پرفرم کرتے ہیں کس مو سے آپ یہ باتیں کرتے ہیں آج تو میں کہتا ہوں فخر زمان کو جا کر امام اللہک کو آٹھ دس چپیٹے لگانی چاہیے کہ یہ ہوتی ہے بیٹنگ اس طرح سے کھیلا جاتا ہے سر مجھے بتائیں یہ سفارشی کلچر کب تک رہے گا یہ پاکستان ہے پاکستوان میں تو ہمیشہ اس فارشیں چلتی رہتے ہیں اور آگے بھی چلتی رہیں گے اگر کرکٹ میں آپ نے کچھ بہتری لانی ہے تو آپ کو میریٹ پر فیصلے کرنے پڑیں گے آپ دوسری طرف دیکھیں انڈیا کی ٹیم میریٹ پر ان کی سیلیکشن دیکھیں پندرہ کے پندرہ ان کے پلیئر میچ وینرز ہیں ہاردک پانڈیا بائی روا تو پیچھے شامی نے آ کر اس کی جگہ کو دونوں ہاتھوں سے گریب کیا اس نے مطلب سارے پلیئرز ان کے میچ وینر ہمارا صرف ایک فخر زمان میچ وینر ہے جس کو ہم نے اس وقت کھلایا جب پانی سر کے اوپر سے گزر گیا مطلب ہم ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں دوسری ٹیم اوپر سر مجھے بتائیں اچانک سے فخر زمان کو لانے کا کیا مقصد تھا بس یہی تھا کہ تھوڑا اپنا فیس سیونگ تو کرنی ہی تھی کہ ہم نے اینڈ میں جا کر کچھ اچھا کھیل ہے پاکستان کی تھوڑے سی عوام کی ایموشنل بلیک میل تو کرنا تھا ان کو کہ ہم نے جا کر وہاں پر مقابلہ کی ہے تو یہی چیز تھی اب تقریبا ہم باہر ہو چکے امید ہم پاکستانی تو ہیں اینڈ تک امید کریں گے دعائیں بھی کریں گے کہ کسی طرح ہم سیمی فائنل میں پہنچ جائیں اگر سیمی فائنل میں پہنچ گئے تو فخر زمان نے اس طرح کی پرفارمنس دے دی گئے تو انشاءاللہ ورلڈ کپ بھی ہمارا ہی ہوگا سر مجھے ایک لاز فوال بتائیں کہ یہ جو انزمام الحق نے صیفہ دیا کیا ہمارے لئے یہ لکی ثابت ہوا ہے کہ نہیں بلکل لکی ثابت ہوا ہے آپ دیکھیں جیسے ہی انزمام الحق گئے ہیں تو ان کے بھتیجے بھانجے جو بھی ہیں امام الحق وہ بھی اس کے ساتھ ہی ٹیم سے باہر گئے ہیں اور فخر زمان ٹیم میں آیا جو سب سے بڑا ایک پوزیٹیف سائن ہوا ہے ہمارے لئے اور اس کی بعد ہم نے دیکھے آپ میچ کس طرح ہم نے جیتنا سٹارٹ کر دیا ہے لاس میں کیا کہیں گے پاکستان ٹیم پاکستان ٹیم بس فخر زمان کے لئے پیغام ہے کہ لب یو فخر زمان فوجی اسی طرح آپ کھیلتے رہیں اور پاکستان کی ٹیم کو پاکستانی قوم کو انٹرٹین کرتے رہیں سر آشک آپ نے میسے دیکھا جی بالکل سب سے پہلے مجھے بتائیں فخر زمان یا امام الحق بیسٹ ظاہر سی بات ہے امام الحق کی پرفومنس اس ورلڈ کپ میں دیکھے تو اور اب فخر زمان نے دو میجز کھیل ہے فخر زمان نے دو میجز میں جتنے رن بنائے اس حساب سے ہم یہی کہیں گے کہ فخر زمان ہی اچھا ہے مجھے بتائیں فخر زمان کو کیوں نہیں کھلاتے رہے کب تک یہ کلچر چلتا رہے گا یہ کوئی فخر زمان کی ہم پرفومنس دیکھ رہے تھے تو کوئی میرے خیال میں تیس میجز انہوں نے اچھا پرفوم نہیں کیا لاس سنجری ان کی تھی کوئی بیس میجز پہلے ان کی لاس سنجری تھی اس کے بعد انہوں نے کسی میج میں تین تیس رن بنائے کسی میج میں بیس رن بنائے فخر زمان کو تو آنے ہی نہیں دیا وہ فرم میں نہیں تھے نا اسی لئے اب لیکن فرم میں آئے ہیں تو ان کو آنے دیا ہے اور انہوں نے پرفوم بھی کیا آپ کو کیا لگتا ہے فخر زمان کے آنے سے ہماری میچ میں بہتری آئی ہے جی بالکل ہم میں تو یہی کہوں گا کیونکہ ساؤتھ افریقہ کے ساتھ جو میج تھا اس میں تو فخر زمان نہیں تھے تو ان کا جو تارگیٹ بالکل کم دیا تھا آج دیکھیں تو پچیس آورز میں انہوں نے دو سو کمڈیٹ کیا ہے تو ہم اس بات سے کہہ سکتے ہیں اور ان کے جو سٹرائکس تھے ہم فخر زمان کے ان بیٹنگ پر غور کریں تو وہ جو سٹرائکس کھیڑ لے تھے وہ پاورفول اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ابھی فرم میں ہیں اچھا کھیل لیں سر مجھے بتائیں گے جو انزمام الحق نے استیفہ دیا کیا یہ ہمارے لئے لکی ثابت ہوئے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ لکی ثابت ہوئے ہیں کیونکہ ان کی ویسے انہوں نے کل ہی سفا دیا ہے تو ہم آج ہی میں جیتے ہیں اچھا سر لاسٹ میں پاکستان ٹیم کو کیا کہنا چاہیں پاکستان کی ٹیم کو بس یہی بیسٹ آف لگ کہنا چاہیں گے اور دعائیں ہمارے ان کے ساتھ ہے والڈ کپ انشاءاللہ ہم جیتیں گے آپ کو لگتا آنے والے میچز ہمارے ٹف ٹیم کے ساتھ ہم جیت سکیں گے نہیں ٹف ٹیم کے ساتھ تو نہیں ہے کیونکہ انگلینڈ ہم دیکھ رہے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ٹیم سے ہار رہی ہے تو اب پاکستان مجھے لگتا ہے ان سے کوئی بڑے مارجن میں جیتے گا اور ان کا رن ریٹ بھی اچھا ہوگا انشاءاللہ سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گے اور فائنل بھی جیتے گے تینکیو سوما سر تینکیو